بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نے ماں کے حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچی عویس کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ اند آنے والے نسلیں اپنے ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرے گی ایک سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب اولاد اب ماں کو زلیل کرے گی تو قیامت آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا عویس بن عامر درمیانہ قد رنگ کالا جسم پر ایک سفید دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جسے سامنے دیکھ رہے ہوں وہ آئے گا جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عویس کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عویس سے دعا کرویں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر علیہ عویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دس سال خلیفہ رہے دس سال حج کیا لیکن انہیں عویس نہ ملے ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ آپ کی حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے پھر کہا سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑے رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہے تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں اور عرفات کی دور لگا دی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں یہ آ کر بیٹھ گئے اور عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس نے محسوس کیا کہ دو آدمی آگئے تو انہوں نے نماز مخصر کر دی سلام پیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی تو کہا جی میں مزدور ہوں کا بندہ حضرت عمر نے کہا سارے اللہ کے ہی بندے ہیں تیرے ماں نے تیرا نام کیا رکھا تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہی میرا انٹر کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ عویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب حضرت عویس کا یہ سننا تھا وہ کانپنے لگا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں تو حضرت عمر نے کہا تو ہی عویس ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں آپ لوگوں سردار ہیں میں نوکر آپ کا میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسے ہستیوں کے لئے حضرت عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے کس لئے اس کے پیچھے جہاد نہیں تبلیغ نہیں تصوف نہیں اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اگر تحریری یا تقریری کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی تحقیقی اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے ہسٹری آف اسلام اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین